نمبر صبر و صبر بہت صبر اور صبر صرف نوبندے کے چک بیٹھنے کا نام کی حبصر نفس ہے جس محل میں کتالہ ہے کرنے کا وہ کرنا سبر اور جس محل میں توقف اختیار کرنا ہے تو توقف سبر یہ بلکو شاید علم ہوگی ہی کوٹنٹر پائٹ دیں گے تریکلے صحیح محل میں صحیح بدا صحیح خدا صحیح دماغ صحیح بکان پر اس چیز کو بکھانے یہی تو ہے مرین جس نے ہمیں مدفوں کی دھلی ساملا کے کھڑا دیا یہ ہے وہ دولت جس کو امام صحیح کہتے ہیں لیکن انہیں پتہ چل گیا ہیں باشوں کے ساڑے کوئل کیلٹ ہے اپنے آدھی اولے لے کے آدھی اولے اپنی فولے لے کے آدھی کے ساڑے کوئل ہمارے دل چلانے کے لئے صبر کبھی امپیر بڑانے کا صبر کبھی قدم مدھوگنے کا صبر کبھی زبان چلانے کے لئے صبر کبھی زبان پھوٹنے کا صبر خوف پکڑیں گے امید لیکن جائے گی صبر امید کو الیمان وغین خوف و رجا سمع دینا ہوں گا خوف پھر نہیں جائے گا یہ دونوں سمع دینا ہوں گا خوف اپنے گھوڑے لے کے آدھی محبت اپنا فردہ لے آئے گی دینا نفسی بھلاٹیوں پر سبر شک شخص دوشمنیوں پر سبر جواب دے سکتے ہیں جواب دینا کونسا مشکل لڑنا کونسا مشکل لڑنا کونسا مشکل تبھی اس خموش حقوق بنانے کے جیلوں دیکھاندر روسف علیہ السلام کا ثبت اپنی عزت بچانے کے لیے اس عورت سے اپنے چہتے ہوگی نہ چاہتے ہیں انسان کے پیر کونیوں ایک انسان نے اپنے عزت کے لیے جیلے بنائے خموش اور صلیوں کے بعد وہ صاحب زندان جو صاحب جب وہ جانے لے گا تو یوسف علیہ السلام سے کہا تو باکشن جانے گئی کہ میں مصوم سیریس مسئلے وہ باہر گیا اور بھول گیا جانے زندگی بھی تجھے بھولا دے گی ایسے میرے لانے کوئی پوچھنے بانا نہیں ہوگا حد کے رستے اور وہ زندگی کیا جسے تنہائیاں نظیب نہ ہوئی حق کے رستے میں لوگ خوڑی مطلی ہیں حق کے رستے مطلی تنہائیاں ہوتی ہیں ہم نے اپنے حضارے کی شروعات کی لوگ ہی نہیں پھر لوگ نہ ہوتے ہیں شیخ محمد الحسن حفیق اللہ میں استاذی کے پاس جائے گئے میں کہا استاذی میں لوگ نہیں نظر پڑھتے ہیں ساتھی نے حظیم کی جوڑا دیتا ہے اللہ ان کی قبیت کو صحیح کرے اور نے کہا میں کہا کہ جماعت بھی نہیں ہوتی دارہ میں ہوتا ہوں جماعت بھی نہیں آپ مطلوب بھی نہیں ہوتی اور نے کہا تو کلہ حسن نے لیا کر فرشتہ سے تکیسے جماعت بھی کرلتے ہیں اکیلے حضار دے دیتا ہے یہ فرشتہ خود جماعت بھی کرلتے ہیں یہ اے تنہائیہ فوجے تھوڑی یہ اس میں آپ کے ساتھ لشکر تو بہت بعد میں آنے ہیں حضار ہی ہیں وہ بھول گیا یونس علیہ السلام مچھلے کے پیٹ پہ بچے ہیں دور دس لئی تذبیت بہت جاریتا ہے اس لئے بس مانے کے لئے ہم پڑھتا رہے ہیں تذبیتات کا تذبیت چودہ سال آدمی ہی ہمیں چودہ سال الحمدللہ کوئی گہ روزہ کا استغاسہ استعانہ نفس کے آجان کیا یا حضار اللہ بیٹے زندہ ہے بیٹے زندہ ہے بیٹے زندہ ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے ان کی سسکی ہی تو سننے کا ہے اور وہ سسکی ہی تو مدد اللہ کہنے ہیں تھوڑا لگتا تھوڑا اور والا والا حُریم بیٹے زندہ کرتا ہے لگتا ہے بنا بنا البنا بنا اللہ اپنوں کے ظلموں کے شبر بات اپنے شبر یار تھوڑی مارتا ہے اپنے ہوتے ہیں میں شیخ سعجی کہنا دشمن بنانا ہونا علم پڑھا دے ساتھ کی طاقے میں تکیو ساتھ جی اے شکردی تو انہیں ریٹانہ کرتا مندے علم پڑھا دے وہ بھی بڑے زد والے ہوتے ہیں لیکنہ ساتھ سے رکھتا دے شکردی تو انہیں پڑھا دے ایک شیخ و ندیس کا سبر جو دنہ علم کا سمندر لے کے روز صبح قسطان کی صدقی صاحب بیٹی چوتھ میں اس دن دن بہاری بڑھانے ہیں بے کوئی نہ بکا نہیں بڑے بڑے بڑی رنگینیاں ہیں جندت کے راپے پر بڑی پہید پھر بھی روز اسی مندج کو پڑھنے کے لگاوائے اوہی تر سبر پھر شاید ایک علامہ آئے گا ایک دن سبر پھر وہ صدائی دنیا کی جس طرح وہ صدائی مستی تھی کیا پنڈال سے انیس سو اسی سو انیس سو ستاسی تھی کیا پنڈال سے کیا پنڈال سے علامہ صاحب ایسا لگتا تھا کہ بس یہ صدی جو ہے وہ ہماری پھر سبر بھر سبر بھر سبر بھر سبر بھی تھی یہ بات ہے ساتھیاں دیکھتے کریں جوانوں کو ان جاتے ہیں بھر سبر جائے کہنا پایا انقلاب کا سب سے بڑا قتل بھی شاید گھر والی ہی ہوتی ہے اور رکبت بھی شاید گھر والی ہی ہوتی ہے بھرموں کے گھر کی بچی لانا زیور بھی دینا ہوا تو سب سے پہلے قربانی دے گی یہ رنگی انشاء سبر بہت نہیں شکتہ ایتا ایک درائے رکھنا دھم نہیں کیا کر سکتا سبر میں جانتا ہوں نہیں پوچھا کہ یہ جو بولنے کا پھر ہوگا شاید سبر لیڈر اپنا قرب بھی سنا سکتا قوم کو یہ سکتا لیڈر بھی جو سکتا قوم کیا گیا اس کے سینے کیا چلتا وہ کیا سوچتا کہ در سے ایک پکڑ گیا بولنے میں یہاں سے بھاگ جائیں گے اس لئے تو کہتے ہیں پہلا کرو بہت مشکل ہمارے ہوئے اور ہم اس کے جوابے کہتے ہیں جماعت میں پہلے دس بندے جماعت کرنا بہت ہی مشکل ہے روحانی کچھ کشی ہو جائیں گے بہت ہی مشکل ہے لوگ نہیں ہیں صدریاں قدر جائیں گے دو ہائیں گے چارنا تارگی جب دو ہائیں گے بے وفت ہائیں گے صبح ہائیں گے یہودی رہاں کو سب سرو بھلوسہ لے کے رہاں کو پھر سلام سے اندار کریں سب سابش تیرہ سال آفر صلی اللہ علیہ وسلم کی خموشت تو جب جنگ پدر جیتی تو رو رہے تھے آپ رہے ہیں انہیں خیموں کے اندر سسکیوں کو سنتھا باپ کائنات کا دوسرا عظیم انسان ابو بکر عبداللہ وہ سسکیاں سنتے پر جار رہے ہیں کہ کامیان کا ایوان اس ٹائم پر رو رہے ہیں میں ابو بکر جی یہ بھی لگنے آئے ہیں میں بقولوں نہ الہ الا اللہ افلے ہوں صرف احسیتہ اس ٹائم کی رہا پیغامت ہے